نمبر تین اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لینا ہر دل عزیز نئی بننا کچھ لوگوں کا کیا رہتا ہے بھائی ذہر یہ کام کریں گے ٹھیک انشاءاللہ فلانہ یہ کریں گے ہاں ضرور انشاءاللہ کسی کا دل نہیں توڑتا سب کی ذمہ داریاں لے لیتا کرتا نہیں تو اب دل نہیں توڑے گا بعد میں توڑے گا آپ اتنی ہی ذمہ داری لو جتنی آپ میں طاقت ہے نئی بولنے کی بھی عادت ڈالو نئی بولنے کی عادت دیکھئے جو آدمی ٹینشن میں رہتے ہیں ایسے لوگ آفیس میں فلانہ نے کہا یہ کام کریں گے کہ میرا یہ فائل کرک کر کے دیں گے میرے کو ٹھیک ہے کروں گا انشاءاللہ اس کا بھی کام اس کا بھی کام لیا اب وقت نہیں ہے اب وہ فون کر رہا ہے ہوا کہ نہیں اب وہ مالک بن گیا اس کا دیتے وقت میں غلام تھا لیتے وقت میں مالک بن گیا ارے یار تم نے کام نہیں گیا اتنا لیا گیا پھر اب ایسے لوگ جتنے ہوتے ہیں ہر دل عزیز بولتے ہیں ان کو سب کد سب خوش رہنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سب کو خوش کرنے کی آپ اپنی زندگی میں اہم چیزوں کو جانو اور جو چیز آپ کی زندگی سے متعلق نہیں نہیں بولنا بھی سیکھو اس کی بھی حمد رکھو کچھ لوگوں میں نئی بولنے کی حمد نہیں ہوتی ہے لیکن کام کرنے کی بھی حمد نہیں ہوتی ایسے لوگ بہت زلیل ہوتے ہیں ایسے لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں ایسے لوگ بھاگ جاتے گئے دنگی اور نقصان کرتے ہیں اور بہت لوگوں کے نزدیک غیر معتبر بن جاتے ہیں اس آدمی کو کام مت دو اس کو جو بھی کام لیتا ہے خراب کرتا ہے تو اپنی عزت کیوں خراب کرے آدمی اتنا کام لیں جو کر سکتا ہے یہ دنیا کا ہے آخرت میں بھی ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ کے پاس تو بنی اصد کی تھی قانت اندی امراتم من بنی اصد آخری بات کہیں کہ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے فقال من ہاری ہی آپ نے پوچھے یہ عورت کون ہے قلت فلانا لا تنام باللیل کہ یہ فلان عورت ہے رات میں سوتی نہیں ہو رات میں سوتی نہیں رات بھر عبادت کرتی ہے فدکرہ من صلاتیہ اور اس کی کئی اور باتیں لمبی نماز کئی سی پڑھتے ساری اس کی بھلائیاں خوبیاں بتائی ہیں عظمت اس کی بتائی ہیں فقال مہ آپ نے کہا چھوڑو اس کو علیکم ما تطیقون من الاعمال تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا ہی عمل کرو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ اس لئے کہ اللہ نہیں تھکتا تم تھک جاتے ہو تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤگے اللہ عجر دیتے دیتے تھکے گا نہیں تو تم کتنا عمل کرو فرض کی بات نہیں چل رہی کس کی بات چل رہی ہے نفل کی بلے میرے سے دو ہی نمازیں ہو سکتی فجر اور عشاء فرائز کے بارے میں نہیں ہے نوافل میں تم اتنا کرو جتنی طاقت ہے دیکھا دیکھی تم دوسروں کے پیچھے دوڑو مت تم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو بھئی ایک آدمی بہت تیز دوڑتا اتنا تیز دوڑنے کی کوشش کرو گے گر جاؤ گیا نہیں دوڑ پاؤ گے تمہاری جتنی طاقت ہے تم اتنا کرو یہ آخرت کے بارے میں کہ اپنی طاقت دیکھ کے آدمی عمل کرے دنیوی معاملات میں بھی آدمی دوسروں کو نہ دیکھے اپنی طاقت دیکھے میں کتنا کر سکتا ہوں میری کامیابی اسی میں ہے میں جتنا کر سکتا ہوں اتنی ہی ذمہ داری لوں گا دوسروں کو دیکھ کے میں بھی ان کی طرح کرنے کی کوشش کروں حیران و پریشان ہو جاؤں گا لہذا آدمی اتنا ہی کام لے دنیا میں جتنا اس کی طاقت ہے کتنی لوگیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بزنس دکان ادھر کھولا وہ ٹھیک سے سیٹ نہیں ہوئی تھی کی دوسری بھی کھولا وہ سیٹ نہیں ہوئی کی تیسری بھی کھول دیا اب نہ یہ چل پا رہی نہ وہ چل پا رہی نہ وہ چل کیوں طاقت نہیں اس کے اندر ہے تینوں فلاپ ہو گئے تینوں بزنس خراب ہو گئے ایک اگر ڈھنکا کام کرتا کامیاب ہوتا زندگی میں کئی مسائلے سے ہوتے ہیں ایک ساتھ کئی آدمی کام چھیڑ دیتا جتنی طاقت نہیں ہے اور آدمی ناکام ہو جاتا ہے تیری جتنی طاقت اس کو مت دیکھ وہ بھی تو کر رہا بھئی وہ کر رہا تیرے اندر طاقت ہے کیا تیرے اندر اگر طاقت نہیں ہے لوگوں کی دیکھا دے کی تو مت کر اگر ایسا کرے گا نقصان میں خود پڑے گا اور بعد میں پشتائے گا تو بہت سارے لوگ کے ٹینشن کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اتنی ذمہ داریاں اوڑ لیتے ہیں کہ اس کو نبھا نہیں پاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ دس چیزیں تھیں جو ہم نے دیکھی جس کی وجہ سے ایک انسان پریشان ہوتا ہے اپنی زندگی کو سیٹ کریں صحیح ڈنگ سے صحیح اصولوں سے ایک بار ملیے زندگی واپس ملنے والی نہیں میں واپس سے ڈیلیٹ کر کے واپس موبائل جیسے آپ کرتے نا جاتے فارمیٹ کر کے دے واپس سے زندگی واپس سے ہونے والی دوسری زندگی ملنے والی آپ سلیقے سے اس کو جیئیں ان اصولوں کی بنیاد پر جو قرآن و سنت نے دی ہے ورنہ آگ بن کے جیسے سالوں سے جیرے جیتے رہیں گے کچھ فائدہ نہیں اس کے اندر ہے اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور صحیح ڈنگ سے زندگی گزاریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس چین و سکون والی زندگی دیں اور جو مسائل ہمارے ہیں صحیح طریقے سے ان کو حل کرنے کی توفیق